مرادباد کے ڈلی روڈ استحت آئی ایف ٹی ایم وشوید دیالی میں اوستھی میموریل کرکٹ ٹورنمنٹ کا شبھارم کارکرم آئیوجت کر آیا گیا ٹورنمنٹ میں آٹھ ٹیمیں پرتبھاگ کر رہی ہیں اور یہ ٹورنمنٹ میں وجیتہ ٹیم کو پچیس ہزار روپے کی دھنراشی دی جائے گی آئیوجک سچیو نتن گپتہ ایوم سنیوجک بدرودین صدقی نے سنیوک تروپ سے بتایا کہ اوستھی میموریل کمیٹی ایوم دسٹرکٹ اسپورٹس اسوسییشن کے سنیوک تطفادھان میں اوستھی میموریل پرائز بنی کرکٹ ٹورنمنٹ کا آج ادھخاتن مقابلہ ایم پی ایس کرکٹ اکیڈمی اور اے ٹو آر کرکٹ اکیڈمی کے بیچ آئی ایف ٹی ایم یونیورسٹی کے میدان پر کھیلا گیا ٹورنمنٹ کا شبھارم آئی ایف ٹی ایم یونیورسٹی کے چانسلر راجیف کوٹیوال کلپتی پروفیسر ایم پی پانڈے دوارہ کھلاڑیوں کا پریچے پرابت کرکر آیا گیا ایم پی ایس کرکٹ اکیڈمی نے ٹوز جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے چالیس اوور میں آٹھ وکٹ کھو کر تین سو اکتالیس فرن بنائے ٹیم کے لیے آقب انساری نے شاندار بلیبازی کرتے ہوئے ایک سو چھب بس و مرزا دانش عالم نے ستانوے رن بنائے اے ٹو آر کے لیے گیند بازی میں محمد عظیم نے تین و محمد بلال اور روہت نے دو دو وکٹ لیے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے اے ٹو آر کی ٹیم لگ بھگ بائیس اوور میں ٹونٹی ٹو پوائنٹ ٹری اوور میں بیانوے رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی ٹیم کے لیے آقب نے انتس و انصاف ملک نے اٹھارہ نن بنائے گیند بازی میں ایم پی ایس کے لیے کارتک صدو نے پانچ با گگن ورک نے تین وکٹ لیے اس طرح یہ مقابلہ ایم پی ایس نے دو سوڑنچاس رن سے جیتا مین آف دا میچ کارتک صدو کو چنا گیا امپائر کی بھومکہ میں ستینر سنگھ و شمشاد الوی نے پوری کی اسکورر رینیت کمار و نتن سنگھ رہے میچ کے دوران کرکٹ کوچ بدردین صدقی ویتا دکاری ڈاکٹر کوشل پال کھیل نردیشک بیبھف ترویدی جمال احمد محمد حسین بادشاہ آئی پیل پلیئر محسن خان برنجی ٹروفی پلیئر شیوان شرما محمد علی جی پی سنگھ رہے سر آج کرکٹ ٹورنومنٹ شروع کا آرم ہوا ہے ایک پتشتیت کرکٹ ٹورنومنٹ ہے شہر کا یہ عوستی میموریل کرکٹ ٹورنومنٹ جس کا شووارم ماننی ہے چانسلر مہدے شری راجیب کٹیوال سر کے کرک املو دورہ آج سمپن ہوا ہے یہ پانچ دویسی پکٹ ٹورنومنٹ میں ہے اس میں آٹھ ٹیموں نے پرتیبھاگ کیا ہے اور قریب چالیس چالیس آور کا یہ میچ رہیں گے اور پانچ تاریخ پر اس کا سماپن سمارو ہوگا آئی ایف ٹیم بشبت ڈالے ہمیشہ سے دیش کے پرتی پردیش کی پرتی یا کہیں جلے کے پرتی ہر طریقے سے سپورٹس کی کسی بھی پرتیس پتہ کو کرانے کے لئے سکشم ہے اور رہے گا وہ پرتیبند بھی رہے سٹی چانل سمداتا سے بات کرتے ہوئے بدردین صدقی نے بتایا کہ ادیشے یہی ہے کہ کھلاڑیوں کو کرکٹ کے کھیل میں آگے بڑھایا جائے اسی ادیشے کو لے کر یہ ٹورنومنٹ آئیوجت کیا گیا ہے یہ عوستی میموریل کرکٹ ٹورنومنٹ ہے جو پچھلے پچپن سال سے ہو رہا ہے یہاں پر ہمارا اور یہ اس میں ہم جتنے آٹ ٹی میں حصہ لے رہی ہیں اور یہ مقصد ہمارا یہی رہتا ہے کہ جو لوگ بچے ہیں ان کو میچز مل سکیں اچھے اچھے ٹورنومنٹ انہیں کھیلنے کو ملیں جس سے کہ آنے والا جو ٹائم ہے وہ ٹرائل کا ٹرائم آنے والا ہے کیونکہ سب یو پی سی کے فارم بھی آ چکے ہیں اور اس سے اب ٹرائل ہوں گے ہر ایج گروپ کے تو اس میں بچوں کو ایک اچھا ٹورنومنٹ پر چالیس اور کا مل جاتا کھیلنے تو انہیں پیکٹس ہو جاتی ہے جسے اب وہ ٹرائل میں اچھا کر سکتے ہیں کتنی ٹیم مطلب کتنے اور کا میچ ہے اور کب تک چلے گئی یہ اس میں آٹ ٹی میں حصہ لے رہی ہیں اور چالیس چالیس اور کے ہم نے اس میں میچ کرائے ہیں اور اس کا پانچ تاریخ کو پانچ مارچ کو جو ہے اس کا فائنل ہوگا ویجیتا ٹیم کو کچھ پیسہ کچھ پروسکار دیں اور جو ٹرافی ہیں وہ رکھی گئی ہے